تو دوستو آج میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا جس کے وجہ سے میں کوئی بیڈے بنا نہیں پایا ہوں تو اس لئے دوستو میں نے سوچا چلیے مارکٹ چلتے ہیں اور کچھ کمپورنٹ اور ڈیسی موٹر سے لے گا تھے جس کے وجہ سے ہم کوئی نیا بیڈے بنا پائیں اپنوں کے لئے تو اس لئے دوستو میں مارکٹ گیا اور فاضلی یہ سامان اس کے اندار لے کر آ گیا دوستو یہ اس کے اندار جو سامان ہے دو سٹھائیس روپے کے اندر ہے لیکن دوستو اگر یہی چیزیں اور آرلائن ہوئے تو آپ کو پانچ سو روپے سے بھی زیادہ خام ملنے والا ہے کیونک دوستو یہ سامان جو ہے میں نے آفلائن لیا ہے میں آرکٹ میں جا کر لیا ہے لوکل بجار میں تو اسے لئے مجھے یہ سامان بہت زیادہ سستہ ملا ہے اور کیا کیا رہ کر آ رہا ہوں یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈے میں اس کا انبوکسنگ کریں گے اور آپ کو دکھاتا ہوں کیا کا چیزیں لے کر آ رہا ہوں پچھلے دوستو ویڈیو چاہتے ہیں بھی نایچ دردتے ہیں بھائی سورا ایڈیوشنگ کرتے ہیں دوستو چلیے اس کمپوننٹ باکس کو انبوکسنگ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس پانچ میں مجھے سامان ملا ہے کیونکہ میں نے زیادہ سامان نہیں لے کر آیا تھا جتنا مجھے جوتھی اتنا ہی لے کر آیا ہوں تو دوستو یہ ہے انبوکسنگ کرتے ہیں اس کے پانچ کو گاٹ پھول لیتے ہیں اور سمپلی دوستو یہاں پر سب سے پہلے تو ہم اس کے فین کو نکالیں گے اس کے اندر دوکی دوستو یہاں جو فین ہے یہاں کافی سستہ مجھے مل گیا یہاں پر آپ دے ہو تو یہاں پر تو یہ ہے مجھے ٹوٹلی پانچ فین لے کر آیا ہوں یہاں ایک گرین میں ہے دو ویڈیو میں ہے دو رڈ میں ہیں تو اس طرح سے اس کے بعد دوستو ایک بیگا کوئی لے کر آیا ہوں کیونکہ دوستو میرا جو یہ بیگا کوئی تھا اس کے اندر یہ ختم ہونے والا تھا تقریبا یہاں پر تھوڑا سا بچا ہے تو اس لیے میں نے لیا لے کر آیا ہوں پہلے ہی یہ ختم ہونے سے پہلے سامان لے آجائے تو اس لئے اس کو لکھر آیا ہوں ایک چالیس پی کا یہ والا ہے سمپل اس کے بعد دوستو یہ والا سولر وائر کیونکہ سولر وائر بھی میرا ختم ہو چکا تھا یہاں پر آپ دو ہوتے ہیں یہ والا ختم ہوئی والا تھا تو اس لئے میں نے پہلے ہی لکھایا ہے یہ پچاس گرام ہے مجھے یہ پچاسی روپے کا ملا ہے ٹوٹلی آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد دوستو میں نے یہاں پر ایک تین سو پچاسی ڈی سی موٹر لکھایا ہوں یہ والا دوستو آپ واٹر پر مناو گی بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا یا پھر ہیٹ ڈرائی کے اندر جو لگا ہوتا ہے اس کے اسے بہت تیج ہوا جاتا ہے تو یہ والا ہے تین سو پچاسی نمبر کا ڈی سی موٹر جو کہ مجھے دوستو صرف پہنتی سو پہ کے اندر ملا ہے اس کے بعد دوستو یہ والا ایفین اور یہ والا ڈی سی موٹر اس کا پیکٹ میں ہی آتا ہے سمپلی ایک بٹن رہتا ہے اس کے ساتھ اور ایک موٹر رہتا ہے ایک لائٹ رہتا ہے سمپلی یہاں سے دوستو اس کا لائٹ جو یہاں پر ہے اس کا چکے لیتا ہے اس کا لائٹ جو ہے صحیح ہے کہ فیوج ہے کافی ادھا کمال کی مجھے دی رہی ہے اس کی لائٹ جو ہے دوستو مجھے لگتا ہے یہ لائٹ خراب ہے تو اسے لئے جل نہیں رہا ہے حالکہ اس کے لئے کافی کور ہو سکتا دوستو یہ زیادہ بولٹیج کا لائٹ اس کے لئے سے جل نہیں رہا ہے تو اس کو ہم بعد میں چک کر لیں گے ابھی ٹائم میں اس کو سائیڈ لگتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ وارا بٹن مجھے ملا ہے یہ وارا بٹن آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک موٹر یہ والا اس کے موٹر کے اندر ایک چھوٹا سا پولی لگاوا ہے بہت کام کا ہے ہمارے لئے اگر ہم کارور بنائیں گے تو بہت کام آئے گا ہمارے آگے جل کے تو یہ والا چیز ہے بیسکلی ملا مجھے اتنا سامان اور یہ والا سامان مل کے ایک پنی کے سائیڈ سے ملا مجھے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں جس پنی میں تھا اسے پنی میں دوبار کر دیتے ہیں تو ان سائیڈ کمپوننٹس کو جو یہاں پر اس کے اندر وہ جو بلا سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا کیا ملا مجھے دوستو یہ والا موٹر مجھے لکھا رہا ہوں دوستو یہ موٹر بہت ہی گئی پاوفل ہے جو نامل موٹر ہوتا ہے اس کی طورنا میں دس گناہ زیادہ اس کا ٹارک ہے ہاں اس کی سپیڈ جو ہے وہ نامل ہے جتنا نامل موٹر کا ہوتا ہے لیکن اس کا ٹارک جو ہے یہ کافی زیادہ ہے اگر اس کی سائیڈ سے دوستو ہم ڈرل مسئل میں آئے تو ابھی اچھے طریقے سے کام کرے گا اگر ہم کار بنائیں تو ابھی اچھے طریقے سے چلے گا ڈائیٹ لے گا جوڑے دن تب بھی کیونکہ اس کا ٹارک جو ہے بہت ہائی ہے اس کو ہم ہاتھ سے پکڑ کے جلدی روک نہیں پاتے اتنا عدی اس کا ٹارک ہوتا ہے اس کے بعد دوستو ایک موٹر آور لکھا رہا ہوں اس سے سائز کا بلکل دوستو یہ موٹر سوڑا پرانا دکھ رہا ہے آپ کو اور مجھے پرانا ہی ملا ہے لیکن دوستو یہ موٹر مجھے ایک موٹر بائیس روپے کا ملا ہے کیونکہ اس کا ٹارک جو ہے کافی ہائی ہے اور کافی ادھا پاورفل یہ موٹر ہوتا ہے حالک یہ ہے تو یہ چائنا کا ہی یہاں پر سافت سافر لکھا ہوا ہے آپ دوستو یہاں پر میڈن چائنا لیکن کام کرتا ہے اچھے طریقے سے اس لئے اس کا موٹر میں نے پہلے بھی لے کر آیا چکا ہوں یہاں پر تو میرے پاس ٹوٹلی یہ تیر موٹر ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک موٹر لکھا ہوں یہ والا تو یہ والا موٹر بکا ہے بہت زیادہ پاورفل ہے یہ والا موٹر اسی کا ڈبلیکیٹ ورجن ملتا ہے تو وہ والا نہیں رکھا رہا ہوں ورنہ وہ والا لاتے تو سستہ ملتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا ٹھیک سے تو اس لئے اس کو لانا پڑا مجھے اس کے بعد دوستو مجھے کچھ وائر یہ چھوٹا سا وائر ملا ہے اس والے کمپونٹ کے ساتھ سے اس کے اندر تھا پیکٹ میں اور یہ والا دو چارجنگ پن اس کے ساتھ سے آپ وائٹر کو ڈرائجلی چارج کر پاؤ گئے جس سے اس کو شر جائیں پاؤ گئے تو اتنا دوستو میں لے کر آیا ہوں تو دوستو سارے سامان جو ہے یہ والا موٹر سریف نکال دیں تو یہ والا جتنا سامان ہے مجھے سریف گائز دوستو اٹھائیس لپے کا ملا ہے کیونکہ دوستو یہی چالیس لپے کا ہے یہ پچاسی رپے کا ہے یہ والا موٹر چالیس لپے کا یہ والا جو موٹر فین اور اس طرح سے سامان مجھے ملاے ہیں دوستو اگر آپ دوستو یہی موٹر سیدھا لیتے ہیں تو دوستو یہ سو روپے سے کم نہیں ملتا یہ موٹر اگر آپ لوگ اس کو آرلائن سیچ کرو گئے تین سو پچاسی دیسی موٹر تو آپ کو یہ موٹر دیکھے گا لیکن دوستو اس کا پرائز جو ہے بہت ہائی ہوگا تقریبا سو روپے سے اوپر ملے گا ایسا روپے یا دیو سو روپے کا تو یہ اس کا ارپی بہت ہائی ہوتا ہے اور یہ والا فین لوگ ہے تو یہ والا دوستو آپ کو پچاس روپے سے کم یہ بھی نہیں ملنے والا ہے اس کو تو گھر جاؤ کیکہ یہ آپ کو ملے گا ہی نہیں کیکہ یہ بہت گھر پاورفل موٹر ہے یہ آپ پھائی بولٹ سے لے کر آپ اس کو بارہ بولٹ تک آسانی چلاو خراب نہیں ہونے والا ہے موٹر اس کا ٹرک بہتا ہے یہ یہ بہت دوستو آپ کو پانچ پا چپے گا تو کہیں بھی ملے گا آپ کو بھی جائے گا اس طرح دوستو آپ کو اس لئے یہ سامان مل چکے ہیں کمپونٹ اتنے سارے تو آئی ہو دوستو یہ ویڈیو کو سہرگا آپ لوگ بتایا مجھے کمنٹ کے ہم ملتے ہیں اس طرح کی کسینے ویڈیو میں تکھلے زائین زائمار